جب کفار مکہ نے ایمان والوں کا جینا دوبھر کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا حبشہ چلے جاؤ وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا نہ ظلم پسند کرتا ہے اس سرزمین پر اس وقت تک رہو جب تک اللہ تمہاری مصیبت رفع کرنے کے کوئی صورت پیدا نہ کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر پندرہ آدمی حبشہ پہنچ گئے یہاں تک کہ کل تعداد تیراسی مرد پر اٹھارو عورتوں تک پہنچ گئی کفار قریش خاموش نہ رہے قریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوا دیا جائے چنانچہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک وفد شکایت لے کر حبشہ پہنچا اور شاہ نجاشی سے ملا وفد نے شاہ سے کہا کہ باغیوں کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم انہیں سزا دے سکیں چاہ نے ان سے پوچھا کہ ان کا قصور کیا ہے افار نے بتایا کہ انہوں نے ہمارے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نیا مذہب اپنایا ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں حاضر کیا حقیقت حال تفصیل سے پوچھا مسلمانوں کے طرف سے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم سب گناہوں میں مقتلع ہو چکے تھے زمین اور اسمان کے پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ کر بے شمار خدا بنا رکھے تھے یعنی بتوں کی پوجہ کرتے تھے پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے جو طاقتور تھے کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے اور انہیں خوف زدہ کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے یہاں تک کہ ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی گوائی دوست اور دشمن سبھی دیتے ہیں قوم نے اس کو محمد العمین کا لقب دیا اس نے ہم کو حق کی طرف بلائیا توحید کا سبق سکھایا اس نے ہمیں سچ بولنے پڑوسیوں اور کمزوروں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے کے لئے کہا قتل کرنے کو جرم پھیرایا جھوٹ بولنے اور یتیم کمال کھانے کے عذاب سے ڈرائیا نماز قائم کرنے زکاہ دینے کی نصیحت کی ان کی سچائی پر ہم سب امان لے آئے اور تمام برے کاموں کو چھوڑ دیا جس پر ہماری قوم ہماری جان کی تشمن بن گئی ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر نہ چلیں بلکہ برائی کی طرف لوٹ آئیں شاہ نجاشی نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی صداقت بھری تقیر سن کر ان کو اور ان کے ساتھیوں کو دشمن کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام تمہارے پیغمبر پر نازل ہوا ہے اس کا کچھ حصہ سناو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ مریم کے چند آیتیں پڑھیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے اور ان کی زندگی کے واقعات کا ذکر ہے ان آیاتوں کو سن کر شاہر نجاشی بہت متاثر ہوا اور رو پڑا اور کہنے لگا خدا کی قسم یہ کلام سچا ہے